بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسلیم و نسلیم و علی رسولنا محمد رسولهن نبی الحنین الكریم الرعوف الرحیم و بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و عباد الرحمن اللذین یمشون علی الارض حونا و اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لی خمسات النطفی بہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمعتضاء و ابناہما والفاطمہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر آشرفہ حرمت روحے پیمبر یک نظر کن سوئے ما ناظرین مکرم اللہ رب العزت کا شکر و احسان حق علیہ السلام کی بے شمار رنایات اہل بیت کا تصدق ہم پھر سے ایک مرتبہ آل انڈیا علماء مشایخ بوٹ کے اوفیشل چینل پر محبوب الہی سلطان المشایخ حضرت خازہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی عرص کی تقریب بنانے کے لیے حاضر ہیں اور یہ بڑی خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے بڑی مسردت کی بات ہے کہ دلی کے دولہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آل انڈیا علماء مشایخ بوٹ کے اوفیشل چینل پر حاضر ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زمین پر بہت نرمی سے چلتے ہیں اور جب زمین پر وہ چلتے ہیں تو وہ امن باٹھتے ہوئے چلتے ہیں رحمتیں باٹھتے ہوئے چلتے ہیں آجتی تقسیم کرتے ہوئے نکلتے ہیں اور اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے انپڑ کوئی اگر ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ اس کو سلام کرتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں کے عصاف ہیں اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں ہیں اور بھی بہت سارے عصاف فران پاک کی آیات میں ہمیں ملتے ہیں احادیث تیبہ میں ہمیں ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اسکولر سے اولیاء کے حوالے سے سوفیوں کے حوالے سے اور بالخصوص سلطان المشائخ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے سات سو سترمہ عرض سلطان المشائخ محبوب الہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کا دلی میں بنایا جا رہا ہے الحمدللہ اول انڈیا علم و مشائخ ووٹ کی جانب سے ہم آپ کو حضرت سلطان جی کے عرض کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کو علم و مشائخ ووٹ کی جانب سے سلطان جی کے عرض کی بہت بہت مبارک بات سلسلے چشتیا کی وہ عظیم شخصیت کے جنہوں نے سلسلے چشتیا کو بام عروج تک پہنچایا اور جنہوں نے ایسی شخصیات تیار کی کہ اگر ہم ہندوستان میں مشجق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک صوفیاء کرام کی تاریخ پڑھتے ہیں بزرگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتہ ہمیں محبوب الہی سے ضرور ملتا ہے صوفی کا بزرگ کا چاہے وہ کشمیر کی بات کریں کرنے کماری کی بات کریں آسام سے لے کر بنگال تک کی بات کریں تو ہر جگہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جو فیض ہے وہ پہنچا ہوا ہے جو ان کا خصوصی فیضان ہیں ان کے جو مریدین ہیں یا ان کے جو خلافہ ہیں وہ ہر جگہ الحمدللہ موجود ہیں اور ہر جگہ نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت سلطان جی کی جو اسٹیٹیجی ہے حضرت سلطان المشایخ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ اکار ہے اور محبوب الہی کا جو اپنا رویہ ہے خاص طور سے انہوں نے کس طرح سے جو ہے دلی میں بیٹھ کر کے برے صغیر کے تمام علاقوں میں سلسلہ چشتیا کے فیضان کو پہنچایا غریب نواز کے مشن کو پہنچایا ہے یہ اپنے آپ میں بڑی عطبت کہانی ہے اور یہ اپنے آپ میں بڑا حیران کرنے والا ہے اور بڑی حیرت میں ڈالتی ہے یہ محبوب الہی کی جو روش ہے اور جو طریقہ ہے سلطان جی کا کہ ایک طرف تو محبوب الہی حقیقت میں معرفت میں بڑا مقام رکھتے ہیں اور پھر دوسری طرف محبوب الہی کا کمال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سلطان جی کا جو معاملہ ہے سمازی حوالے سے جو معاملہ ہے معاشی حوالے سے روحانی حوالے سے وہ اپنے آپ میں بہت کمال کا ہے ہمیں جوائن کر لیا عظیم اشرف صاحب براہ راست ہمیں تصویریں دکھانے ہیں سلطان المشایخ محبوب الہی حضرت خاجر نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے آنگن سے یہ جو تصویریں ہیں یہ سیدھے آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سلطان جی کے آنگن کی یہ تصویریں ہیں محبوب الہی کے آستانے کی یہ تصویریں آپ تک پہنچ رہی ہیں عظیم اشرف صاحب کے ذریعے یہ دیکھیں آپ کیا رونک ہے محبوب الہی کے آستانے پر کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس پینڈمک کی وجہ سے بھیر بھار کو دور رکھا گیا ہے فی الحال اور الحمدللہ جو صوفیوں کا پیغام ہے بزرگوں کا جو پیغام ہے کہ انسانیت کی حفاظت کرنا ہے انسانوں کو بیماریوں سے بچانا ہے چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو صوفیہ بڑا احتمام کرتے ہیں یا جسمانی بیماری ہو صوفیہ اس بات کا بڑا خیال فرماتے ہیں کہ اپنی بھارگاہوں میں آنے والے تمام لوگوں کو وہ جو ہے فیض پہنچاتے ہیں اور ساتھی جو بیماریاں ہیں ان کا علاز بھی کرتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان جی کے آنگن میں اس سال دوہزار بیس میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھیر نہیں ہے لیکن یہ سیدھی تصویریں آپ سلطان المشایخ محبوب الہی دلی کے دولہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے آنگن سے ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو مزید دکھاتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے سلطان جی کے اس عرص کی تقریب کو اور اولیلیہ اور مومشایخ بورٹ کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ان تصویروں کو اور اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں ہمیں آج کے ایک مہمان اب حضرت شاہ امار احمد احمدی نیرمیہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے خانقہ ہے شیخ العالم دولی شریف کے صاحب سجادہ ہیں سلسلہ چشتیہ سابریہ کی عظیم خانقہ کے آپ سجادہ نشین ہیں حضرت خاد غریب نواز نحمد اللہ علیہ جو ہے سلسلہ چشتیہ بانی ہے اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا حضرت محبوب الہی تک پہنچا تو پھر سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور پھر حضرت علیہ احمد سابر کریری یہاں سے سلسلہ چشتیہ سابریہ اور پھر حضرت علیہ احمد سابر کریری سے سلسلہ چشتیہ کا آگاز ہے اور پھر سابر پاک کے ایک خلیفہ ہے حضرت خاجہ شمس الدین ترک پانی پتی اور ان کے بھی پھر ایک خلیفہ ہے پھر ان کے خلافانے جو ہے یعنی دو اکلوتے خلافہ کے بعد میں سلسلہ چشتیہ سابریہ کا فروغ پورے عالم اسلام میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس سلسلے اس چشتیہ سابریہ کی ایک عظیم شخصیت حضرت شاہ امار احمد نیر میاں صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں دوسرے مہمان صوفی منش بھی ہیں اور خاص طور سے کالج اور یونیورسٹیز میں اس حوالے سے پہچانے بھی جاتے ہیں پروفیسر وحاج الدین الوی صاحب آپ دین بھی رہے ہیں فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز کے وحاج الدین الوی صاحب کا بھی اور نیر میاں صاحب کا بھی میں استقبال کرتا ہوں نیر میاں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میں نے آپ کے سلام دیوار دے دیو میاں میں ایک تالیس سال سے یہاں ہوں آپ کے چچا سے میری دوستی تھی حسین بھائی سے نہیں میں اس سے پہلے بھی وہ میرے پاس ویڈیو آیا تھا آپ کے یہاں کی مجلس کا تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا میرے پاس نمبر نہیں تھا تو پھر آج جب ان کا فون آیا مختار صاحب کا عظیم اشرف صاحب کا تو ان سے میں نے یہ کہا کہ بھئیہ ذرا مجھے نے یرمیہ کا وہ تو دو فون نمبر خیر انہوں نے مجھے دیا تو میں نے کوشش کی لیکن آپ کا لگ نہیں پایا مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ 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 استقبال کے ساتھ ساتھ میں پہلی بارگاہ حضرت جو نیرمیہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا نیرمیہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہوگا حضرت سب سے پہلے اولیہ کے حوالے سے قرآن پاک میں جو ہمیں آیات ملتی ہیں اور پھر احادیث تیبہ میں اولیہ امت کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے یہ ارشاد کرنا ہے میں تو تیاری کر کے آیات حضرت محضوب الہی نظام الدین اولیہ کے تعلق سے اور ان کی حالات زندگی اور فلفلہ اچسکیہ کے اندر جو ان کی خانقہ کا نظام رہا ہے وہ مشل راہ ہے تمام فلفلہ اچسکیہ کے لوگوں کے لیے میرا مطالعہ حضرت محضوب الہی نظام الدین اولیہ پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو فلفلہ اچسکیہ کا نظام خانقہ ہی دیکھنا ہو یا اس کی عملی شکل دیکھنا ہو تو حضرت محضوب الہی نظام الدین اولیہ کی پوری زندگی کے مطالعہ کرنا چاہیے حضرت محضوب الہی نظام الدین اولیہ صرف ایک صوفی نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ایک بڑے جہید علم دین اور بہت بڑے فقیب بڑے اچھے شاعر اور حالات حاضرہ پر آپ کی بڑی سخت نظر تھی اس کے علاوہ جو آپ کا نظام خانقہ ہی تھا وہ اکاسی کرتا ہے سلسلہ اچسکیہ کے جو مشایخ ہیں ان کا جو اصلاح امت کا اور جو انسانیت کی فلا اور بہبود کا جو ایک میسج ہے اگر وہ کہیں دیکھنا ہے تو فواد الفواد اور آپ کے دوسرے ملکزات جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آپ کی شخصیت صرف ایک صوفی نہیں بلکہ ایک ہر جہد سے اگر دیکھا جائے گا تو ہر جہد سے بڑی عظیم شخصیت تھی آپ کی اور آج کل کے اس ماحول میں جبکہ تشدد بہت پھیلا ہوا ہے اس انبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت محبوب پاہ کی تعلیمات جو ہے وہ آج سے زیادہ یعنی آپ یوں کہنے ہیں صوفیہ کی تعلیمات اور اس پر محبوب الائی کی تعلیمات آج سے زیادہ موسٹر کبھی نہیں ہو سکتی ان کی تعلیمات کو اس وقت کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے صحیح اور اسی کے ساتھ ہمیں جائن کر لیا ہے ازرڈ ڈاکٹر سیئر شاہ شمی مدیم مونیمی صاحب مونیمی صاحب کا بھی استقبال ہے السلام علیکم سر السلام علیکم ورحمت اللہ مونیمی صاحب استقبال ہے آپ کا بھی شکور ہوں سر آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے تھوڑی میری آواز جی 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 اب آئی آپ کی آواز آئی ابھی بھی نہیں آئی نہیں نہیں آئی 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 آپ کی آواز آئی حضرت سب سے پہلے تو اولیاء کے حوالے سے صوفیوں کے حوالے سے جو پرسپشن ہیں امت کا یا خاص طور سے اب جو حالات ہیں ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں بزرگوں کے حوالے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآنی آیات کے تناظر میں اور حادی سے طیبہ میں ہمیں اولیاء امت کے احترام کے حوالے سے ان کی عظمت کے حوالے سے کیا ارشادات ملتے ہیں اس کا بیان فرما دیں پھر ہم محبوب الہی کی طرف بڑھیں گے بہت اہم سوال آپ نے رکھا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ استلاحات چاہے ہم اولیاء کہیں اسفیاء کہیں عبرار کہیں صدقین کہیں صالحین کہیں یہ وہ استلاحات ہیں جسے قرآن نے استعمال کیا ہے یہ استلاحات قرآن سے باہر نہیں ہیں احادیث سے الگ نہیں ہیں بلکہ خالص قرآنی اور سنت اور احادیث پر مبنی استلاحات ہیں اور نہ صرف استلاحات کا استعمال ہوا بلکہ قرآن کریم کے متعلقے سے جو چیز پہلی نظر میں سامنے آتی ہے کہ قرآن نے جا بجا ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم زندہ رہتے ہو تو سچوں کے ساتھ چلو اور اگر تم مرنے کی تمنہ کرتے ہو تو توفنا مال ابرار کی دعا کیا کرو مرنے کے بعد کرنے کی منزل آتی ہے تو سالحین سے پروردگارہ ہمیں جوڑ دے اور اگر تمہیں روزانہ کوئی دعا مانگنی ہے تو سنو ساری حمد اسی لیے ہونی چاہیے سارا عقیدہ اسی لیے ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالی سے بار بار یہ کہہ سکو اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہن یہ وہ تعلیمات قرآنی ہیں جو صبح سے شام تک قرآن پر ایمان رکھنے والے کو صالحین بندوں سے صدقین بندوں سے اولیاء سے ابرار سے جوڑے رکھتی ہیں اور جوڑنا آسان بھی نہیں ہے پروردگار سے مانتے رہو کہ ہم کو جوڑ دیں یہ ایک بات سمجھ میں آئی دوسرے حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرما دیا ہے کہ اولیاء سے دشمنی کرنا اولیاء کے لیے اپنی زبان کو خراب کرنا اپنے ذہن کو پراغندہ کرنا گویا اللہ سبحانہ تعالی سے جنگ مول لینا ہے پھر ایک بات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ ایک سوال ذہن میں قائم ہوتا ہے کہ شیطان شیطان کیوں ہو گیا شیطان کا گناہ کیا ہے آخر گناہگار تو اپنے گناہ سے پہچانا جاتا ہے قتل کرنے والا قاتل ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا جھوٹا ہوتا ہے شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے کفر کرنے والا کافر ہوتا ہے تو آخر اس کا گناہ کیا تھا کہ وہ ابلیس اور شیطان کہلائے اور اس کا گناہ اتنا سنگین تھا کہ پروردگارہ نے اس کے گناہ پر تحدید فرماتے ہوئے فرما دیا قیامت تک کے لئے تجھ پر میری لانت ہے تو ہر گناہ میں تو توبہ کا ایک پروویزن ہے آخری وقت تک توبہ کر لے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن آخر شیطان کا وہ گناہ کیا تھا کہ جس کو قیامت تک کے حوالے سے گویا ڈیکلیئر کر دیا گیا کہ اب اس میں توبہ ہو ہی نہیں سکتی اور جب اس حوالے سے ہم قرآن و حدیث اور تفسیر کے دفتر میں گھوتے لگاتے ہیں اور جو گھوتا لگانا متعلق حق بھی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا اصلی گناہ یہ ہے کہ جسے اللہ تبارک وطالعہ پسند فرما رہا ہے اسے یہ ناپسند کر رہا ہے تو اولیاء کے لیے ناپسندیدگی احانت یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آدمی کو شیطان بناتا ہے اللہ تبارک وطالعہ شیطان بننے سے ہماری حفاظت فرمائے اولیاء سے محبت عطا فرمائے اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ اولیاء سے محبت اور اولیاء سے تعلق وہ کون سا فائدہ دیتا ہے تو اس کا جواب بھی بہت اختصار کے ساتھ کوشش کر کے جامعیت کے ساتھ کہ پروردگار نے جب یہ حکم دیا تھا کونو معا الصادقین تو یہ واضح کر دیا تھا کہ تم صدیق نہیں ہو سکتے ہو تم صادق نہیں ہو سکتے ہو تم سچے نہیں ہو سکتے ہو اب کیا کرو گے کونو منص صادقین نہیں کہا گیا کونو معا الصادقین کہا گیا تو کم سے کم اتنا کرو کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کیوں ہو جائے اس لیے کہ مطلوب اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے تقوی اختیار کرنا ہے اور تقوی آسان نہیں ہے تو کوئی متقی ایسا ہونا چاہیے جو سچا ہو تو اللہ سے ڈرنے میں سچا ہو تاکہ تم جب اس سے قریب ہو جاؤ تو اس سے ڈر کی چنگاری تمہارے لیے بھی ڈر کا محول بنا دے ڈر کی کیفیت پیدا کرا دے کسی ڈرنے والے کو پکڑ لو کسی لرزنے والے کو پکڑ لو تاکہ تم بھی لرز سکو یہ وہ قیفیت ہے جو اولیاء سے معییت نسبت تعلق اور محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر خود صاحب دعویٰ نہ ہو سکا تو توفیلی تو ہو جائے اور اس کی دلیل کی ہے کہ ہمارے یہاں صحابہ اکرام سب سے اونچی جماعت اور ان کے پاس سارے ایڈجیکٹیو موجود ہیں وہ سب سے بڑے عالم ہیں وہ سب سے بڑے فقی ہیں وہ سب سے بڑے محدث ہیں وہ سب سے بڑے حافظ ہیں لیکن ان کو کسی ایڈجیکٹیو سے یاد نہیں کیا جاتا ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت کی دولت سے مالا مال ہیں اور یہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے اور یہی ان کے سب سے بڑے شرف کی علامت ہے دلیل ہے اس سے یہ پتا چلا اور یا سے تعلق یقیناً دنیا و آخرت دونوں جگہ حفاظت اور کرامت کی دلیل ہے ثبوت ہے سبحان اللہ اور بہت خوبصورت اور بنیادی باتیں قرآنی آیات کے حوالے سے ارشاد فرمائی پروفیسر سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب نے ہمارے آج کے اور ایک خصوصی مہمان حضرت پروفیسر خارجہ محمد اکرام الدین صاحب نے جواہ اللہ نہروی یونیورسٹی سے ہمیں جوائن کر لیا خادر صاحب استقبال ہے آپ کا بھی اسلام علیکم بڑھتے ہیں بہاج الدین علوی صاحب کی طرف خادر صاحب کی طرف بھی میں آؤں گا علوی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہمارے منیمی صاحب نے ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویریں ہیں سیدھے حضرت محبوب الہی کے آنگن سے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں جو رونکیں ہر سال ہوا کرتی تھیں اس بار وہ رونکیں نہیں ہیں ظاہری طور پر پینڈمک کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور صوفیوں نے انسانی زندگیوں کی حفاظت کے لیے بہت احتمام کیا ہے شرابی بھی اگر آیا ہے تو اس کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ اس کو نمازی بنا کر کے بھیجا ہے ان کی روحانیت کے اثر کی وجہ سے اور ان کی تربیت کی وجہ سے اور ان کے ہمدردانہ رویوں کی وجہ سے کس طرح سے آپ علیاء کے پیار کو دیکھتے ہیں علیاء اللہ کی جو محبت بندوں کے ساتھ میں مخلوق کے ساتھ میں اس کو آپ کس طرح سے بیان فرمائیں گے اللہ نے رب العالمینی کا جو بصف ہے اسوفیہ کے اندر کس طرح سے ملتقل کیا بھائی آپ نے ابھی منامی صاحب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علیاء اللہ کا مقام اور ساتھ ساتھ ان کے کاموں کو بتایا کہ دنیا کے کارخانے میں ان کی وجہ سے کیا کیا خیر ہے میری آواز آنی آ رہی آ رہی ہے کنٹینیو کریں آ رہی آواز تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بھائی یہ ایسا وسی ٹاپک ہے کس کے ایک ایک پوائنٹ پہ آپ پوری رات بول سکتے ہیں لیکن وقت کم ہے صوفیہ اکرام کو جیسے کی ابھی الحمدو شریف کے حوالے سے منامی صاحب نے فرمایا ہم وہی سے شروع کرتے ہیں کہ ہم کو بتایا ہی گیا ہے کہ پانچ وقت اللہ سے صوفیہ اس کے ان کے نیک بندے اہدنا سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم تو یہ جو انعمت علیہم ہے وہ آج کے دور میں یعنی نبیوں کے بعد صوفیہ اکرام صالحین ان سب کے لئے ہے اگر وہ راستہ پکڑ لیں تو دنیا و آخرت دونوں ہی ہماری سوار ہو جائے اب آئیے آپ کے صوفیہ اکرام نے چشتیا سلسلے کے ہندوستان میں بانی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ مندیش رحمت اللہ علیہ نے آپ سے جو تصوخ کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہترین عبادت تم کو بتا دے کیا ہے نماز روجہ حض جزاکات کچھ نہیں کہا مخلوق خدا کو کھانا کھلانا ان کی دلجوئی کرنا اور یہی وہ چیز ہے جو باری تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ودیت فرمائی تھی مجھے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر کسی مہمان ایک دن کوئی نہیں آیا ہاتھ اٹھایا کہ باری تعالیٰ کوئی میمان نہیں آیا ایک میمان آگیا کھانا کھانے بیٹھا ہے تو آپ نے کہا بسم اللہ کرلو بھائی تو اس نے کہ میں اللہ کو مانتا نہیں تو بسم اللہ کیوں کرلو آپ نے اس سے دسترخان سے اٹھا دی اب دوسرے دن کوئی نہیں آ رہا کسی صورت سے نہیں آ رہا پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو حکم ہوا کہ اے ابراہیم ہم نے اپنا بندہ بھیجا تھا تم نے تو کھانے نہیں کھلا آپ نے کہا باری تعالیٰ وہ کافر تھا مرتوب تھا دیکھئے یہ تعلیم دیتا ہے خدا بندوں کو فرمایا کہ ہم اس کو جان دے سکتے ہیں اس کی حفاظت کر سکتے ہیں رزق دیتے ہیں تم ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتے تو یہ جو صوفیاء اکرام کی کوہ باز غیث میں جب موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں یہ سب صوفیاء کی تشریح ہے معاف فرمایے علماء کیا نہیں ملے تو نماز پڑھا اس کے بعد آواز آئی کہ اے موسیٰ فیرون نے تمہیں تین بار پکارا تھا غرق ہونے سے پہلے اور آپ کے بڑا غصت ہے آپ نے کہا کہ وہ مردود خدای کا دعویٰ کرتا تھا تو حکم ہوا کہ پیدا نہیں کیا تم کو نہیں درد ہم نے پیدا کیا تو یہ درد جو ہے یہ صوفیہ اکرام کے ذریعے ہندوستان اور دنیا میں پھیلا ہے کہ مخلوق خدا جو ہے آپ دیکھئے دو چیزیں ہیں تصور کی مین جو حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی میں بھری پڑی ایک محبت باری تعالی اور دوسرے محبت مخلوق ان دونوں چیزوں کا بیلنس جو ہے وہ ہے تصور اور اس میں جو ہے وہ جیب سے جاتا ہے حضور نماز اور روزے میں جیب سے کچھ نہیں جاتا ہے اس میں جیب سے سب کچھ جاتا ہے اس لئے اس کو کرنے میں آدمی جو ہے وہ انظام الدین اولیاء اللہ مشہور واقع ہے جب مخلوق بہت آنے لگی تو آپ نے دل میں سوچا کہ بھائی اب کہیں ویرانے میں چلا جانا چاہیے مخلوق جو عبادت نہیں کرنا ہے آپ نے خود فائد الفائد میں ناقل کروایا ہے آپ بیٹھے تھے کہ ایک شخص بالکل نوجوان خوبصورت آیا تو اب دیکھیں صوفیہ کے یہ بھی دستور ہیں کوئی آئے تو اس کے سامنے کچھ پیش کرنا ضروری کچھ نہیں ہوتا تو پانی پانی پلانے آپ نے رکھا ان کے سامنے حضرت کے سامنے تو انہوں کہ میں کھاؤں گا نہیں پہلے آپ یہ وعدہ کیجئے کہ مخلوق کو چھوڑ کر کے آپ نہیں جائیں گے تو پھر میں کھاؤں گا خیل آپ نے وعدہ کر لیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چھے باش شاہوں کا دور حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا اور مخلوق خدا پوری دنیا سے یعنی اطراف اور جوانی سے اپنا درد اور دو لے کر آپ کی حل کیا کرتے تھے دعائیں کرتے تھے اور ان دعاؤں کے اثر سے ان کا سارا مسئلہ پورا ہوتا تھا زیاد دن برنی پہلا موضر ہندوستان کا اس نے جو اس زمانے کا نقشہ کھی چاہے کہ آپ کی برکت سے ظالموں نے ظلم کرنا چھوڑ دیا تھا اور ہر راستے پہ لنگر جاری تھے اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء کو یہ دعا دی تھی بابا صاحب نے کہ نظام تمہیں خسائدار درخت ہوگے جس کے نیچے مخلوق خدا آرام کرے گی اس کے دل کو راحت پہنچے گی تم سے یہ پیر کی دعا تھی اور کس پیر کی دعا ہے جس کے مراد تھے حضرت نظام الدین اولیاء مرید تو تھے ہی لیکن مراد بھی تھے حضرت نظام الدین اولیاء اس لئے کسی نے باقاعدہ کہ حضرت عثمان حرونی کی مراد حضرت خواجہ مہند دین چشتی رحمت اللہ تھے حضرت خواجہ صاحب کی مراد حضرت بختیار کاکی تھے اور ان کی مراد حضرت بابا فرید گنشکر تھے اور حضرت فرید گنج شکر کی مراد حضرت نظام الدین محبوب الہی تھے تو مرید تو سب ہوتے ہیں پیر کی جو مراد ہوتا ہے اس سے جتنی برکتیں اور فیوز جاری ہوتے ہیں جیسے کہ بہار میں حضرت منیری کے مراد حضرت مظفر بلخی تھے اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں حضرت وارث پاک نے اپنے ملفوظ میں فرمایا ہے کہ مراد جو ہے بہت بڑی چیز ہوتی مرید تو سب ہوتے ہیں پھر آپ نے یہ گنایا ہے کس کا مراد کون تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ دیکھئے نیر میں عویتے ہوئے ہیں حضرت عبدالقدوز گنگوہی تیسری پشت میں تھے لیکن وہ مراد تھے حضرت احمد عبدالحق بدولوی رحمت اللہ علیہ کے تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی ایک ہی مرید تھے یک شمس مرا با عالم کافی حضرت صاحبی علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا کے لئے میرا ایک شمس اب آپ دیکھیں اچھا پھر چشتیا سلسلے کا اتنا بڑا فیض ہے کہ سارے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء جتنے ہیں چشتیا سلسلے ہیں ظاہر ہے کہ غوثیہ پورا سلسلہ موجود ہے حضرت غوث پاک کا اب غوث پاک کا سے باہر کہیں جا ہی نہیں سکتا ساری چیزیں آپ نے اپنے خطبات میں اپنے میفل میں ایک ایک چیز پہ روشنی ڈال دی ہے آپ کا وہ فرمان یعنی صوفیاء کے لئے کہ آپ ایسے ہیں جیسے غصال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے ایسے ہو جاؤ اللہ تبارک کے لئے کہ تم کچھ نہیں ہو غصال جیسے غصل دیتا ہے ویسے مردہ رہتا ہے تو اپنی ہستی جو ہے وہ یوں فنا کرو اللہ کی راہ میں یعنی پوری پورا نظام اور حضرت نظام الدین اولیاء نے ادھر جانے میں وہ سب کچھ کر کے دیکھایا دیکھیں صاحب ایک صوفی ہمیں صوفیوں کی روش کے حوالے سے خاص طور سے محبوب الہی کا نظام رہا ہے اس کے حوالے سے گفتبو فرمائی ہمارے الوی صاحب نے کس طرح سے محبوب الہی کے آنگن کو خاص طور سے ان کا خانقاہ نظام ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو رسکرائب کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ بہت ہی نورانی محفل ہیں اور یہ نورانی محفل جو سجائی گئی ہے ظاہر ہے کہ حضرت نظام الدین علیہ کے مبارک کے حوالے سے ہے پروف شمیم منمی صاحب تشریف وقت ہیں ظاہر ہے ان کی موجودگی اپنے آپ کے لئے یہاں موجود ہے پروف بہاجد دین علیہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور مجھے افسوس ہے کہ میں کہیں باہر تھا اس لئے تاخیر سے میں نے جوائن کیا تو پوری گفتگو نہیں سن سکا لیکن بہر کے میں زیادہ جانتا ہوں شمیم منمی صاحب کو اور ان کے علیت کا خائل ہوں اور ان کے صوفیت کا بھی اور جس مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہم سب اس کا حصہ ہیں لیکن یہ تو عالم بردار ہیں ہم تو پیشے چلنے والے ہیں اور حضرت عشف صاحب قبلہ کے اس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ آج بخت کر رہے حضرت نظام الدین اولیاء اور صوفیہ اکرام کے حوالے سے تو اس تمام اعتبار سے یہ بہت ملانی سید سید سراج صاحب بھی تشویو فرمائے دیکھیں جو باتیں شمیم صاحب نے کہیں بہت 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 سن سن سکا دو تی نٹ اور ابھی واج صاحب بات کر ہی عقیدت مند ہیں کبھی نظام الدین اولیاء کہتے ہی نہیں ہیں وہ محبوب الائی ہی کہتے ہیں اور یہ دراصل اس بات کی علامت ہے لیکن میرے لئے میں اعتبار ہوں کہ ہم اپنے لئے اس دن کو بلکہ ہم اسے اپنے لئے ایک کہتے ہیں ارادہ ایک استحقام اور ایک اعادہ کریں کس چیز کا صوفیہ کا جو نشن تھا اس نشن کی تجدید کے لئے اس طرح کے معافل کو کم از کم ایک سیمبل بنانے کی ضرورت ہے چونکہ آج کا دور جو ہے وہ انسانیت سے دور ہے اور جب انسان ہی نہیں رہے گا تو روحانیت کی بات کیسے کریں گے تصوف کی بات کی سیمبل وہ انسان جو مشینوں میں تبدیل ہو رہا ہیں اور یہ مشینی زندگی جو آج ہمارے دور کے گرب کا سب سے بڑا سبب ہے اس کو ختم کرنے کے لئے یقین ہمیں صوفیہ کے دروار کی طرف رخ کرنا ہی پڑے گا خواہ وہ خواہ خواہ بخت ارکاکر رحمت اللہ علیہ ہوں اور تمام صوفیہ جو ہندوستان میں ہندوستان سے باہر ابھی غوث پاک کا مہینہ ہے صوفیہ اور دیکھیں ہندوستان کے میں بات کرنے چاہتا ہوں کہ ہندوستانی پس منظر میں دیکھیں صوفیہ کی زندگی تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں کسی حوالے کو انکار رہی جائیں لیکن اسلام کی روشن اسلام کا وہ درس جو اخوت کا اسلام کا وہ نعرہ جو انقلاب انگیز تھا پوری دنیا نے پہلی دفعہ یہ نعرہ سنا تھا کہ سارے انسان ایک ہیں کوئی انتیاز نہیں یہ اتنا بڑا انقلاب تھا انقلاب انگیز نعرہ تھا کہ سارے دنیا لبی کہتے ہوئے پڑھ کر دامن اسلام میں آگئے سوفیہ نے اور علماء نے دونوں اسلام کی ترویج تبلیغ اشار نشر کام کیا دونوں کی خدمات اپنی جگہ مستحقم ہیں اور ہم سب مان مان نا بھی چاہیے سب ہو فرق کیا ہے بہت واضح فرق تمام ہم سے بڑے حضرات یہاں موجود ہیں سرائے صاحب ہم جماعت ہیں تو ذرا ٹھیک بات کر سکتے ملنہ سب بہت اہم لوگ ہیں لیکن میں اپنی چھوٹی فکر کے اعتبار سے اگر بات کہوں تو صرف دو لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کو سمجھنے کے لئے دو راستے ایک تو راستہ یہ ہے کہ خوف خدا اللہ سے درو کیوں ڈرنا ہے جزا اور سزا کے لئے یہ ڈرنے سے برات یہ نہیں ہے کہ اس طرح در کا مطلب یہ ہے کہ خوف خدا تمام احکام کی پابندی آپ کو اس طرح سے کرنی ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پیش کیے جائیں تو آپ وہا شرمنگا مات تو علماء نے شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ خوف خدا کے ذریعے دین اسلام کی تربیش کتنا فرق ہے صوفیہ نے خب خدا خدا کی پت خدا کا در دو راست دونوں راست کا احترام لیکن خدا کی محبت جب ہم یہ کہتے ہیں تو غالب کا وہ شیر یاد آتا ہے کہ تات میں تا رہے نہ ماؤ انگبین کی لاغ دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر پہش دے ہم اس لئے روی نماز پڑھتے کہ ہمیں جنت میں جانتے بلکل نہیں ہم صوفی سلسلے سے بلانگ کرتے ہیں ہم تو اس لئے خدمت خلق کرتے ہیں کہ اللہ راز میں جائے اللہ کے ایک بندے کو اگر ہم نے خوش کیا تو اللہ کو ہم نے خوش کیا اور ہم تو اللہ کی خوش نودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اور آپ یاد رکھئے ابھی روکس وعاج الدین علی صاحب نے خاجہ جمیری کا ذکر کیا حضرت عثمان حارونی کا ذکر کی کیا تربیت تھی بیس سال تک مسل مسل تربیت میں رہے حضرت عثمان حارونی حضرت خوش عقیب نواز تشریف لائے ہندوستان اور وہ پورا سلسلہ ہے نظام الدین علیہ تک آپ پہنچتے ہیں نظام الدین علیہ دلی میں ابھی کہا اچھے بادشاہوں کا دور دکھا دنیا کے تمام بادشاہ چاہ رہے تھے کہ وہ مرجع خلائق بنے لیکن وہ مرجع خلائق نہیں بن سکتے مرجع خلائق یہ صوفیہ بنے کیوں صوفیہ بنے اس لیے کہ ان کے دربار میں کوئی مراتم ہے کہ کون وزیر ہے کون حاکم ہے کون محتصب ہے سب برابر سب کو برابر کا حق اور صوفیہ کو ظاہر ہے کہ اللہ جو ولی اللہ ہے تو ان کے پاس تو ایک طاقت ہوتی ہے نا آج ہم انکار کرتے ہیں کہ بھئی ہم بھی انسان وہ بھی انسان ان کے پاس وہ کونس ایسی طاقت آگئے میں بہت معمولی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں جو ناظرین ہسامین ہمارے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے پاس ولی اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی میں کہتا ہوں بحیثیت انسان آپ کسی کو نہ مانی بحیثیت انسان میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے کہ روز ورزش کرتا ہے روز دوڑ لگاتا ہے اور وہ 40 seconds میں 100 میٹر دوڑ لیتا ہے اور ایک آدمی جو ورزش نہیں کرتا ہے شاید 10 میٹر میں 100 میٹر دوڑ دوڑ ایک آدمی پورے ہندوستان میں 130 کروڑ کی آبادی ہے 11 ہی پیلیر ہندوستان میں select ہوتے کیوں select اپنی ریاضت مشق سے اپنی ہنر سے اپنے فن سے اور اللہ نے کیا کہ تم ہمارے طرف ایک قدم بڑھاؤگی تو اللہ آپ سے اور نزدیک آئے یہ صوفیہ کی ریاضت تھی عبادت تھی محبت تھی خدا سے قرب الہی کا وہ جذبہ تھا صوفیہ کے دو طرح اللہ سے اللہ کے مخلوق سے آپ کو محبت کر دی تو صوفیہ کا دنیا میں جو سب سے بڑا کارلامہ ہے کہ انہوں نے محبت کو اپنایا محبت کے ذریعے لوگ کہا ہے کہ دل بدست تعور کے حج اکبر حج اکبر یعنی دلوں کو حاصل کرو دلوں پر حکومت کی دلوں پر اور یہ دل کون سے کیا صرف سنیوں کے دل تھے کیا صرف مولویوں کے دل تھے کیا صرف صوفیوں کے دل تھے کس کے دل تھے آنے والا راجہ ہے اس کا دل آنے والا فقیر ہے اس کا دل ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ شرابی بھی آ رہا ہے تو تربیت کیسے گھر کے بھی رہے کہ ایسے نشے میں شرشار ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے دنیا ہی بدل دی یہ محبت کا راستہ خاندر صاحب مزید آپ اس گفتگو کو کنٹینیو کریے گا اور بات جب چل پڑی ہے اس کی اور بہت بنیادی بات خاندر صاحب نے اشارت فرمائی کہ صوفیوں کا جو طریقہ ہے تبلیغ کا وہ محبت خدا کا جو آئینہ ہے وہ سامنے رکھنا ہے اور اسی لئے ظاہر وہ سجدوں کی تجارت نہیں کرتے وہ عبادت کی تجارت نہیں کرتے اور شاعر مسجد اللہ اقبال نے بڑا خوبصورت شیئر کہا کہ سجدوں کے عباس میں بھی اپنی بات رکھتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے پاس محبوب الہی کے حوالے سے کوئی نظم ہو تو ضرور پیش کریں اور اس نظم کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سلطان جی خاجہ نظام الدین علیہ محمد اللہ کے حضور منظوم خراج عقیدت بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے اتفاق سے میں اس کے لئے تیار نہیں تھا لیکن جو خراج عقیدت حضرت خاجہ نظام الدین نولیہ میں بلا رحمت اللہ کے حضور پیش کیا گیا اور جس نے قبول عام کی وہ سند حاصل کی کہ اس میں جتنی عرض داشتیں کی گئیں وہ سب قبول و منظور ہوئیں اور اسے بقائے دوام حاصل ہوا وہ ہے اقبال کا خراج عقیدت جو وہاں کندہ بھی ہے اور قلیات اقبال کی زینت دی ہے جس میں جب سفر انگلستان کے لئے روانہ ہوئے تھے اقبال تو انہوں نے حاضری دی تھی اور عرض کیا تھا جس میں کہا تھا اگر سیاہ دلم تاغے لالہ زارے تو ہم بگر کشادہ جمین کلے بہار تو ہم تو ہم سب جو سلطان جی کے فیدائی اور شہدائی ہیں اور ان کے متبعین ہیں اور ان کے معتقدین ہیں اور اقبال سے بھی ہمارا تعلق ہے تو ہم اقبال کی زبان میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء مہبوب اللہ رحمت اللہ کے حضور نظران عقیدت کے بطور اقبال کا یہ شیر پیش کرتے ہیں اور اپنے مرہوم استاذ پروفیسر مغیس الدین فریدی کو یاد کرتے ہیں ہمارے استاذ حضرت مغیس الدین فریدی حتی پور سیکری کے صاحب زادے تھے دلی اوسٹی میں ہمارے استاذ تھے اور حضرت سلطان جی کے عرف میں مسلسل میرے خیال 35 40 سال وہ حاضر ہوئے ہیں بلا ناغا اور ہر سال انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء مہبوب الہی رحمت اللہ کے حضور نظران عقیدت پیش کیا ہے اور ایک سال انہوں نے جو نظران عقیدت پیش کیا تاریخ کے بڑے ماہر تھے ہر سال قطع تاریخ کہتے تھے اُر سے محبوب الہی کی تاریخ ہر سال نکالتے تھے ایک سال انہوں نے جو تاریخ کہی وہ بہت کمال کی تھی اس کا صرف جو مادہ تاریخ والا شعر ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں اور اس بہانے سلطان جی کے واسطے سے آج کی تاریخ محترم کے واسطے سے اپنے استاذ محروم کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے فرماتے ہیں بڑی آسان سی زمین ہے اور اسے بہت احتمام کے ساتھ وہاں پیش بھی کیا گیا اور تامیہ تدخلہ ملائزہ کریں کہیں چادر چڑھا کر مین تاریخ نظام الدین محبوب الہی کہیں چادر چڑھا کر مین تاریخ نظام الدین محبوب الہی تو سلطان جی کے حضور نگلانے عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ مستقل ہے اور شورہ اکرام خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میں نے بھی اشارت تو کہے ہیں سلطان جی کے حضور اور میں حاضر ہوا تو پیش بھی کیا لیکن اتفاق سے ابھی یاد نہیں آرہے ہیں وہ اشارت میں اس موقع پر آپ تمام اکابر امت جو یہاں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر وحاج علیوی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں نیر میاں صاحب تشریف رکھتے ہیں حضرت شمی منمی صاحب ہیں اور محب گرام قدر پروفیسر خاجہ محمد اکرام الدین صاحب ہیں سب خدنت سلام عرض کرتے ہیں اور تاخیر سے آزری کے لئے معذرت کرتے ہیں جی آپ کچھ اور آگے بہائیں سلسلے شاہ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں منمی صاحب کی طرف چلتے ہیں شاہ صاحب ابھی تمام ہی لوگوں نے تقریباً یہ تذکرہ کیا کہ ایک صوفی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خدا سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی ہوتا ہے اور وہ دونوں طرف بڑا بیننس کر کے چلتا ہے خادر صاحب نے بھی کچھ مشور اس میں بیچ میں دیئے کہ انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں وحی پروائیڈ کرنا سہی ہے تو یہ سلطان جی کی تعلیمات میں بھی ہمیں ملتا ہے تاعت لازمی اور تاعت متعددی کا تصور وہ دونوں طرف کس طرح سے توازن کر کے چلتے ہیں اور یہ اس تناظر میں گفتگو ہے کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے کہ یا تو کوئی سوشل سرویسز کی بات کر رہا تو وہ اسی میں انتہا کو پہنچ رہا اور اس کے نزدیک حقیقت معرفت تصوف شریعت اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور جو شریعت کی بہت بات کرنے والے لوگ ہیں تو وہ مخلوق خدا سے خلق خدا سے یا خدمت خلق سے ان کا بہت زیادہ کوئی گہرا رابطہ نہیں ہے سلطان جی کے حوالے سے کیا ارشاد ترمائے بہت پیارا سوال آپ نے کیا لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نیر میاں سے اب اس محبت کو ذرا اور پھیلانے کی ضرورت ہے تو آپ کے سوال کا جواب خود بخود نکل کے سامنے آ جائے گا اصل میں آدمی کو اللہ تبارک وطالہ سے ڈرنا ہے تو ڈرنے کی دو ہی وجہ عموماً دنیا جانتی ہے لالچ میں یا خوف میں لیکن ایک وجہ اور ہوتی ہے خوف کی جیسا خوف کہیں نہیں پائے جاتا سب سے بہترین خوف خالص خوف بنا ملاوٹ کا خوف جس چیز میں پائے جاتا ہے وہ محبت ہے انیس کا ایک شیر آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں ان پروفیسر حضرات کے سامنے تا کہ پتہ چل سکے کہ محبت چاہے آپ گینوں خیال خاطر احباب چاہیے احباب بھی خیال بھی خاطر بھی ہے اور کیسا خوف ہے کہ آپ گینہ پھوٹ جائے اس کا خوف لائق ہے محبت کے حوالے سے دراصل اللہ کو جو تقوی مقصود ہے وہ یہی مقصود ہے جس میں خالصیت ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو اور وہ صرف محبت میں ہو سکتا اور محبت کی ہی تجلی ہوتی کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اسی لئے صوفیہ کیا تخلق بے اخلاق اللہ پر عمل ہے وہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کی جانب دیکھتے ہیں مجھے چشتی بزرگوں کا قول یاد آتا ہے کہ آفتاب کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور وہ پکا مسلمان ہے اور سچا مومن ہے آفتاب اور اس نے آج تک اس بات کی چنتہ نہیں کی کہ میری روشنی کسے مل رہی ہے اور کسے نہیں مل رہی ہے اس سب کو روشنی دے رہا ہے چاہے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا اس نے دریہ بہائی ہے پروردگار نے دریہ سچا مومن ہے پکا مسلمان ہے دریہ دریہ کا علم یہ کہ آج تک اس نے پوچھا نہیں ہے کہ تو کافر ہے کہ مسلم ہے اس کا کام ہے پیاس مجھانا اس کا کام ہے تہارت دینا اس کا کام ہے ٹھنڈک دینا وہ دے رہا ہے اور اسی پروردگار نے زمین کو مسطح کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ تم لگے رہو اپنے کام میں اور اس زمین پر کافر بھی دندن آ رہا ہے مومن بھی دندن آ رہا ہے ایمان کا لانے والا بھی دوڑا جا رہا ہے اور ایمان کی طرف چنتہ نہ کرنے والا بھی دوڑا جا رہا ہے یہ ہے اللہ سبحانہ تعالی کا اخلاق اور اسی اخلاق کو صوفیاء اکرام پیش نظر رکھتے ہیں اور صوفیاء اکرام جب پیش نظر رکھتے ہیں تو ان کے یہاں بہت خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے خدمت اور عبادت کا وہ خدمت کرتے ہیں بندگان خدا کی اور اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں ہمارے یہاں صوفیاء کے ہاں جو آپ نے بائلنس کی بات کہی اس بائلنس کی بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ صوفی محبت میں شوخ ہونے سے بچتا ہے شوخی لا پرواہی لاتی ہے بے حصی لاتی ہے اور سستی لاتی ہے اور محبت دراصل محبت وہ ہے جس میں شوخی نہ ہو تو جب شوخی نہیں ہوگی تو عبادت بھی ہوگی اور بندگان خدا کی خدمت بھی ہو یہی بائلنس صوفیاء کرام کیا سب سے نمائیہ ہوتا ہے خاجہ نظام الدین اولیاء ہندوستان میں صوفیوں کی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریخی شخصیت کا نام ہے ان سے پہلے بھی بڑی 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 سغیر میں جو فل لائٹ آف ہسٹری میں ہے ایک ایک پہلو ان کا نمائیہ واضح ہے ثابت ہے اسی لئے نظام الدین اولیاء وہ ہیں جن کی زندگی کے آئینے میں ہی ہم بابا فرید کو دیکھتے ہیں خاجہ قطب کو دیکھتے ہیں اور خاجہ خاجگان غریب نواز کو دیکھتے ہیں خاجہ درش ہیں خاجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت تمام سلاسل صوفیہ کے لیے ایک ایسی شخصیت ہے جس پر خانقہوں کی بنیاد رکھی گئی ہے اس برے صغیر میں کوئی خانقہ ایسا نہیں کوئی خانقہ ایسی نہیں کوئی ربات ایسا نہیں کوئی تقیہ ایسی نہیں کوئی جماعت خانہ ایسا نہیں جس کے عمل کا شجرہ خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے جان ملتا ہو سبحان اللہ محبوب الہی سلطان المشایق کی آنگن کی ہم تصویریں براہ راست اپنے نمائندہ عظیم اشرف صاحب کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ محبوب کا نہ وہ خود سبب بنتے ہیں نہ بن دیتے ہیں اور اس ویڈا سے آنگن میں پینڈیمک کے تمام قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس کا سیلیبریشن ہو رہا ہے اور ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم سلطان جی کی بارگاہ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لئے تباہی ہے اور ہر طرح سی ڈسکیمنیشن ہے بھید بھاؤ ہے لیکن ایک صوفی کے اس شیر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ابلیس کی مجلی سے شورا کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے کیا روحانیت ہے کیا پیچھے دیکھئے حضرت سادی کا یہ شیر وہاں لکھا ہوا ہے اور یوینوں کا یہ جو ان کا کیا کہتے ہیں اس کو وہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے جس کا انہیں پورا میں نوئل لے لیا اس لیے وہ جو آخری خطبہ حضور اکرم نے دیا تھا اس کی جتنی دفعات ہیں سب ان کے ہاں یوینوں میں لے لی گئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس شیر کے علاوہ کوئی شیر وہاں لکھا جا نہیں سکتا تھا اس لیے کہ اللہ نے صرف آدم کو پیدا کیا تھا اور آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں سے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو ان ہم انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تو یہ جتنے بنی نو آدم ہیں یہ ہے تو سب ایک دوسرے کے بھائی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں اور اس میں صالح بھی ہیں اور طالح بھی لیکن جیسے ایک باپ کے پانچ بیٹے ہوتے ہیں ایک ڈالائق ہے تو کیا وہ والدیت سے خارج چھوڑی ہو جاتا ہے بیٹا تو اسی کا ہے صوفیہ نے اس کا خیال رکھا ہے کہ کبھی میرا خیال ریئر کبھی کسی صوفی نے کسی کو بددعا دی ہو تاریخ میں بہت کم ملتا ہے اس لئے کہ ان کے دزدیک یہ تھا کہ اسی اللہ کے بندے ہیں جس کا میں بند ہوں تو بحیثیت انسان ہونے کے سب برابر ہیں تو یوینو اس لئے بنا تھا کہ انسانوں کے مشکلات اور ان کے اندر جو کمیاء ہیں یا ان کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہیں ان کو ختم دیا جائے اس لئے بنی آدم کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں سارے لوگ شامل اور صوفیہ نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے اس لئے صوفی کے یہاں جب کوئی جاتا ہے تو کبھی نہیں پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے اللہ کا بندہ آیا ہے اچھا میں چونکہ وارثی ہوں ہمارے یہاں تو حضرت وارث پاک نے کسی کا مذہب بھی نہیں چینج کیا سیخ مرید کرسچین مرید یہودی مرید ہندو مرید اور ہندو تو بڑے بڑے وہ ہوئے ہیں وہ کیا تھا صرف محبت آپ کا فرمان ہے کہ ہمارے یہاں صرف محبت ہے محبت کرو اور وہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے ساری تبلیغ ہو گئی اگر محبت ہے تو سب کچھ ہے اور اگر محبت نہیں ہے تو منامی صاحب بیٹھے ہیں آپ جتنی چاش اور اشراق پڑھوا لیجیے جب محبت ہی نہیں ہے تو اٹھاک بیٹھاک ہے باقی کچھ نہیں تو جو کا محبت سے ہوتا ہے ہم لوگوں نے پوری زندگی پڑھایا آپ ڈاٹ کر کے یا اس کی انسلٹ کر کے پڑھا کے کبھی دکھا دیجئے کوئی سوال نہیں آپ ایسے بنیئے کی وہ محبت میں آپ کی بات سنیں اور صوفیہ کا پیغام میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو پیغام محبت آپ حضرت نظام الدین اولیاء کیا آجائیں آپ ملفوزات میں اٹھا کے تھے اچھا ہاں اچھی بات منامی صاحب نے کیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقہ اور آپ کا سلسلہ وہ ہے جہاں علم اور عمل محبت اور نظام آپ کو معلوم ہے منگال و بہار کا پورا سلسلہ جو حضرت سراج الدین اخی سے ہے ان کو آپ نے وہ نہیں دیا تھا پہلے جن لوگوں کو آپ نے دی سجادگی اس پر ان کا نام نہیں تھا بہت پریشان ہوئے حضرت امیر خسرو کے پاس پہنچے کہ صاحب حضور شاید مجھ سے خواہ حضرت امیر خسرو نے حضرت انسید دین چراخ دہلی کو لیا چل گئے ان کا کہ حضور اخی سراج کہتے تھے سب ان کو اخی سراج بہت رنجیدہ ہیں حضور آپ نے کہا نہیں ہم ان سے ناقش نہیں ہیں تو ان کا حضور اتنے پرانے ہیں آپ نے ان کو خلافت نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ عالم نہیں ہیں اس لیے خلافت آپ دیکھئے جو عالم ہے اس کو خلافت تو حضرت ناصر الدین چراغ دہلی نے وعدہ کیا کہ میں ایک سال میں ان کو عالم آپ نے کہا تم عالم بنا دو میں سند دی دیتا ہوں تو علم کا حضرت نظام الدین نظام بخاص مشہور تھے اتنے غضب کے عالم تھے پھر آپ کے ہاں حدیث اور قرآن کی جو عظمت تھے جب آپ محضر میں گئے ہیں کون سا باشا تھا مبارک مبارک خیل جی کیا اس نے بلائے تھا محضر یہی قوالی پہ محضر تو آپ نے حدیث پیش کی تو وہاں جو جن صاحب نے عالم تھے دائر کر رکھا تھا ان کہ آپ جو ہے وہ حنفی ہیں قول ابو سوخ ہو گیا آپ نے کہا افسوس مسلمانوں پہ اور اس باشا کہ میں قول رسول پیش کر رہا ہوں مجھ سے قول ابو حنیفہ پوچھے سبحان اللہ تو یہ اس سلسلے میں پھر حضرت نسید دین چراغ دہلی نے جتنے اوپر سے تبرکات ملے تھے آپ کی وسیعت تھی کہ میری قبر میں دفن کر دی جائیں کیوں آپ نے فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو ہم یہ سارے تبرکات ذمہ داری دے سکیں تو یہ پورا سلسلہ تھا آپ کے باشا خلاف تھے کچھ رہوسہ بھی ظاہر خلاف تو اس صورت سے پورے ہندوستان میں آپ نے جو خلفاء بھیجے تھے وہ پیغام پورے ہندوستان تو علم اور روحانیت ساتھ ساتھ اس پہ یہ سارے پڑھے لکھے معزز اور محترم لوگ بیٹھے ہیں انٹلیکچول جو آپ کی گفتگو ہوتی تھی بات چل لہی تھی زکاة کی آپ نے فرمایا ہاں زکاة تین طرح کی ہوتی تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم تو ایک زکاة جانتے ایک ہوتی ہے زکاة شریعت ڈھائی پرسنٹ دے دو باقی اپنے مسار قریف میں کر لو ایک ہوتی ہے زکاة طریقت ڈھائی پرسنٹ اپنے لئے رکھ لو باقی اللہ کی راہ میں دے دو اور ایک ہوتی ہے زکاة حقیقت سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دو اللہ کو اپنے لئے رکھ لو تو یہ جو آپ نے دیکھا کہ ایک انٹلیکچول غصب کی بات ہے جس کو کی سمجھا جا سکتا ہے اور ہائی لیول پر اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس نہج پر آپ کی گفتگو ہوتی تھی اور اس میں بڑے دلچسپ بات بھی ہوتی تھی ذکر چل لہا تھا شادی کا آپ نے شادی نکاح فرمایا نہیں تھا تو آپ نے فرمایا کہ بڑی مردانگی یہ ہوتی ہے کہ عورت سے پر پریس کرے دوم درجے کی مردانگی یہ ہے کہ عورت پہ صبر کرے تو لوگوں نے کہا حضور پہلا تو سمجھ لیا عورت پہ صبر کرے یہ عورت پہ صبر تو میں نے یہ دو مثالیں انٹلیکچول دی ہیں کہ انٹلیکچول لیول پہ بھی آپ کی اپروچ ایسی تھی کہ انٹلیکچول بھی وہاں آتے تھے اسی لئے آپ دیکھئے کہ آپ کے مریدین میں کیا کیا شاید کیا کیا آپ کے سب سے پہلا ہندوستان کا ہسٹوریل یہ جو آپ کا پورا کنٹیبیوشن ہے یہ ہمارے منامی صاحب نے بلکل صحیح فرمایا کہ وہ ایک پورا نظام ہے یہ بھی میں ارز کر دوں کہ اس خاک سار کو پہلا جو ہم نے سیمینار پڑھا ہے وہ حضرت نظام الدین میں پڑھا سیونٹی نائن میں ارس محل میں تب یہ زندہ تھے ہاں نہیں نہیں حضرت سانی کیا لگ ہوتا ہے یہ جو پیر زامر نظامی پیر زامر نظامی کیا میں نے وہ پہلا سیمینار پڑھا تھا اس کا اس کا عنوان ہی تھا نظام میں تصوف حضرت نظام الدین اولیاء سیونٹی نائن میں پڑھا تھا تو میں اس پہ تو بڑی گفتگو اور یہ موضوع ایسا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جزا دے کہ اس پہ تو دنوں ہم لوگ گفتگو کر سکتے ہیں اپنے سمجھ تھے ورنہ ہم کیا اور ہماری سمجھ کیا یہ میرے ذہن میں تھا پہلے سے ہی کہ ہم اتنے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو میں نے کوشش یہ کی کہ ایسا پینل ہی اس میں بٹھایا جائے تاکہ سب لوگ فکری اعتبار سے یک جہتی ہو اور اس پر مضبوط اور بہت اہم گفتگو ہو سکے اس لیے آپ لوگ تمام تشریف لائیں اس کا میں شکر گزاروں خادر صاحب کچھ گفتگو ارشاد فرما رہے تھے میں چاہتا ہوں کہ آپ وہیں سے کنٹینیو کریں پھر اجملی صاحب کی طرف بھی ہم بڑیں گے جی دراصل میں نے جو بات شروع کی تھی وہ یہیں سے شروع کی تھی کہ تمام صوفیہ نے شریعت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے شریعت تو بنیاد اس کے بغیرے تو کہا تو شریعت کی تمام تر پابندیوں کے ساتھ ایک ایسا طریقہ نکالا جو محبت کا راستہ تھا اور محبت کیا چیز ہے یہ بہت ہی چھوٹا لفظ بھی ہو سکتا ہے بہت وسیع لفظ ہو سکتا ہے محبت یہ ہے کہ اس کی تشریع اور تعبیر ہم نہیں کر سکتے لیکن صوفیہ کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم ایک محبت کو تو سمجھ ہی سکتے ہیں اور وہ محبت یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے کیوں بنایا اور ہمارے اوپر کیا ذرمہ داریاں آئیت کی یہ دنیا سے نہیں دنیا کو سجانا سوارنا امنوں امن کے ساتھ رکھنا اور بقائے باہمی کے ساتھ پرام بقائے باہمی جس کا آج ہم بار بار نعرہ لگاتے ہیں پیس فل کو کو ایگزسٹنس کا پرام بقائے باہمی چاہیے نا تو یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اور ایک بات کہ محبت کے راستے بہت الگ الگ ہیں محبت میں کوئی اصول بھی نہیں کوئی منشور بھی نہیں کہ آپ کو اسی اس راستے پر ہی چلنا ہے اور اس راستے پر نہیں جلنا محبت تو اپنا اصول خود تیہ کرتی ہے خود بناتی ہے اور اسی لیے اگر اقبال کی بات کی آپ نے خود مختار صاحب اقبال وہ بہت مشہور مصرہ ہے کہ عشق تمام مصطفیہ عقلیں تمام بودھے تو یہاں پہ ہم عشق سے اور کیوں عشق سے کہ خود اقبال کی زبان اگر آپ سنیں کہ عشق کے ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس جہانے رنگو بھو کو بے کرا سمجھا تھا میں تو بیرکہ میں یہ کہا تھا کہ تمام دنیا سلاسل جتنے بھی چاہے وہ شستی ہو انظامی ہو غارسی ہو قادری ہو مقصد ایک ہے وہ مقصد یہ ہے کہ خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کس طرح سے سلوک کریں دنیا ہو اور اپنا راستہ اختیار کریں کہ آپ نمون عمل بن جائیں یعنی آپ دیکھ کر کے لوگ اپنے راستے کو منتخب کریں اسی لئے دیکھیں بات آئی جا گی میں یہ پوچھتا ہوں دنیا میں کون سے ایک دو شاید ایسے رہے ہوں گے لیکن انہوں نے بھی تج دیا کن کے باس دولت تھی نظام دین اولیاء کے باس دولت تھی خاجہ ایجبری کے باس دولت تھی کہ وہ اپنی جیب خاص سے خرچ کر رہے تھے انہوں نے سکھایا مل باٹھ کر کھاؤ تو وہ مل باٹھ کر کھانے کی وجہ سے یہ رسم بڑی آگیا کیا وہ لنگے شکل میں ہو یہ بھی ایک محبت کا طریقہ تو میں ارس کر رہا تھا کہ صوفیہ اکرام کا راستہ وہ راستہ ہے جو آج کی ضرورت ہے اس دور پرفکنی تاثبات کے اور ترجیحات کے اس دور میں لوگ ترجیحات تیہ کر رہے ہیں اور جب ترجیحات تیہ ہونے لگتی ہے تو محبت محبت اٹھ کر جینا سکھاتی ہے تو آج کے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ صوفیہ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کی اور پیس فول ایگزسٹنس کے راستے کو ہموار کی اور اس سے وہ سب کے سب اسلام سے مشرف ہو اور اسلام کے دامن میں آئے ورنہ اتنی تیزی سے جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے کس لیتا کیسے تھا اس یقینا اس نے بڑا رول ہمارے صوفیہ اکرام کا ہے ہماری خانقہ وں کا ہے اور یہ تمام اولیاء اکرام کا ہے اور یقینا ہم کسی طرح سے کنیتر نہیں سمجھتے برابر کے صدار سمجھتے ہیں علماء اکرام میں بھی تفسیر میں فق میں حدیث میں اور ان چیزوں میں اس کی تشریر جو کام کیا ہے اس کے حفاظت کیلئے جو اکرام کیا ہے وہ بھی حروف ذرم دکھا جائے گا اور وہ بھی ضرور ہے سریع بہت اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائی اجملی صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے سراد اجملی صاحب آج کہیں نہ یہ بات ہر سیمینار میں ہر جلسے میں ہر مجلس میں کی جاتی ہے کہ ہمیں اس راستے پہ سلنا سہیے اور یہ طریقہ ہمیں اپنانا سہیے ہم بزرگوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ماضی میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت خادہ غریب نواز نے ہیرہ تراشا خود بدین بختیار کاکی دلی کو دیا بختیار کاکی نے یہ کس طرح سے اپنانا سہیے جی بہت امدہ سوال کیا آپ نے اور گفتگو بہت ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں بلکل ناغذیر ہے یہ سوال کہ جو شخصیات کی تعمیر کا اور شخصیات کے مزاج کی تہذیب کا سلسلہ تھا وہ ظاہر سے بات ہے ویسا نہیں ہے جیسا ماضی میں تھا اور جہاں ایسی شخصیات بنی تو آپ بھائی دیکھیں کہ حضرت خاجہ نظام الدین اور یا میں بہو الہی رحمت اللہ علیہ جب بدائیوں سے دلی تشریف لائے تھے اور نجیب الدین مروکل سے ملے تھے تو انہوں نے سفارش چاہی تھی کہ سلطان جی کا اس میں انہوں نے بہت احتمام کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ نجیب الدین متوقع نے سلطان جی سے کہا کہ بابا نظام قاضی مشو چیز دیگر شو تو اب پہلا مرحلہ راہ سلوک میں صحیح جگہ کی نشاندہی کا ہے چیز دیگر شو بننے کی جانب کتنے سالکین راہ طریقت یا سالکین راہ کو کوئی متوجہ کرنے والا ہے اس کی دو اسباب ہیں ایک سبب تو یہ کہ شاید وہ طلب نہیں اور دوسرا سبب یہ کہ شاید وہ حادیان راہ سلوک جو ہیں وہ اس طرح سے نظر نہیں آرہ ہے تو ان کی تلاش کے لیے ان کے تفاہ کے لیے ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور ان سے استفادے کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے ہم وہ کم پاتے ہیں اچھا قضاء الہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے افراد کو منتخب کر لینے کا تو سلسلہ ہی ہے لیکن وہ افراد ظاہر تی بات ہے آج جو مادیت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے افراد شخصیات حضرات سب موجود ہیں لیکن وہ کسی پردے میں ہیں کسی ایسی جگہ ہیں جہاں ان تک ہماری رسائی نہیں ہے اور یا پھر وہ جو ایک ہمارا باطنی جو دنیا کہتے ہیں وہ یکثر باطن میں چلی گئی ہے بہت زیادہ ہیڈن بہت زیادہ چھپ گئی اور پھر انہوں نے راستہ دکھایا تھا شیخ نجیب الدین متوکل نے اور پتہ بتایا تھا جو دھن کا جہاں پہنچ کے ہمارے حضرت نظام الدین بحاس سب شکن اور عالم دین مطین اور فازل جلیل جو ہیں وہ فقیر خانقاہ بن گئے اور حضرت خاجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ کے در دولت سے اس طرح وابستہ ہوئے کہ وہاں سے ان کو نظام نظام المشائخ اور نظام الملت والدین کا تاج تفیز ہوا اور دلی میں انہوں نے خلق خدا کی خدمت کا وہ آلہ درجے کا میار قائم کیا کہ آج سات آٹھ سو سال گزر گئے اور ان کی رونہ ان کی شان ان کا انتیاز اور ان کا عزاز سب روز افضون ہے اس میں ترکتی ہے تو وہ للک وہ خواہش اور وہ جذبہ جو ہے اس کو ہم کس قدر تیار کر پاتے ہیں اور جو بے نفسی ہوتی ہے جو مزاج میں تمام چیزوں سے ہٹ کے ایک طرف متوجہ ہو جانے اور اپنی توجہ کو سمیٹ کے ایک در پر مرکوز کر دینے کہ جو در حضرت حق جللہ مجدہو ہے یہ والی کیسیت لانے کی ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں یا ایسا ماحول کتنا بنا رہے ہیں آپ کے سوال کا دار و مدار اس پر ہے اور اسی غور بھی کرنے کی ضرورت ہے چونکہ یہاں دونوں طرح کے لوگ ہیں ایسے لوگ جو نجیب الدین متوقع کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو براہراست حضرت شیخ پر الدین کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روحانی وراثہ ہیں ہم اتفاق سے ان دونوں کے درمیان ہیں اس لیے ہم اس وقت یہ بات ارز کر رہے ہیں سریعہ شکریہ آخری سوال لیتے ہیں منیمی صاحب شاہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ایک انسان چاہے وہ کسی بھی دنیا کا آدمی ہو تقریبا اللہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ہم اکثر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اپنے مخالف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں اب تو علاقے بھی بٹے ہوئے ہیں کہ جہاں مرید کرتا اس علاقے میں اگر دوسرا کوئی پہنچتا ہے وہ کہیں برداشت سے باہر ہوتی ہیں یہ چیزیں محبوب الہی کے یہ مخالف ان کو برداشت کرنے کا کیا رویہ ملتا ہے اگر اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو کس طرح سے برداشت کرنا ہے اور کس طرح سے ہموار راہیں اختیار کرنا ہے کہ جس سے ہمارا جو بڑا مقصد ہے وہ اپنی انا کے لیے یا اپنی ایگو کے لیے سب کچھ قربان کر دینا اور دوسرے کو بڑا کر دینا محبوب الہی کے یہاں کیا تصور ملتا ہے حضرت اشیاء والے بہت اچھا سوال کیا آپ نے آدمی اپنے تعریف کرنے والے اور مدہوں کے درمیان تو بڑی اچھی طرح جی لیتا ہے لیکن مخالفین اور ناقدین کے درمیان جینا یہ صوفیہ کا کریڈٹ ہے صوفیہ نے اس کو ہر پل سکھایا ہے برت کے دکھایا ہے اور اسی کی تعلیم دی ہے مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ کہ خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاں کچھ لباسے رندانہ اور ایسی باتیں کرنے لگے جو سامعین اور حاضرین کو بڑی گرانگ گذری عجب نہیں کہ لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے چوٹ آتی ان کو نقصان پہنچ جاتا لیکن سب خاجہ نظام الدین علیہ کے طرف دیکھ رہے تھے کہ خاجہ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے خاجہ کس انداز سے ان کی گفتگو کو لیتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاجہ نظام الدین علیہ نے ان کی ساری گفتگو بہت سنجیدگی کے ساتھ سنی مطانق کے ساتھ سنی سبر کے ساتھ سنی بلکہ کشادہ پیشانی کے ساتھ سنی اور پھر اپنے خانقہ کے ذمہ داروں سے کہا کہ ان کے رہنے اور ان کے کھانے اور ان کے ساتھ جانے کے لیے توشے کا سامان کرو جب وہ سامنے سے اٹھ گئے وہ لوگ تو حضرت نظام الدین علیہ کے حاضرین نے عرض کیا حضور ان لوگوں نے اس قدر سخت و سست کہا اس کے باوجود آپ ان کی پذیرائی کرتے رہے خاجہ نے فرمایا ساری دنیا آ کر تعریف کرتی ہے اور اس تعریف سے جو مائل پیدا ہوتا ہے جو کسافت پیدا ہوتی ہے جو نفسانیت اور انانیت پیدا ہوتی ہے ایسے لوگوں کے آ جانے سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ مائل دور ہو جاتا ہے وہ چیزیں صحیح ہو جاتی یہ جو نظریہ خاجہ نظام الدین اولیہ نے یہ جو کنسپٹ دیا یہ کنسپٹ اتنا بڑا اتنا قیمتی اتنا اہم اور صوفیہ کی روش کی روح ہے جب تک کوئی مخالفین کو برداشت نہیں کرتا وہ نہ مکیہ زندگی کا کامل نمونہ بن سکتا ہے اور نہ مدنیہ زندگی کی رمق اس کے اندر آ سکتی ہے خاجہ نظام الدین اولیہ نے اس بات کو برد کے دکھا دیا کہ مخالفین کے باوجود کیسے جیا جائے گا اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی اس میں ضرورت پڑھتی ہے تعویل اور توجیح میری آواز پہنچ رہی آتا ہے جی میری آواز پہنچ رہی ہے جی پہنچ ہے کہ میرے مانا کی ترسیل ہو رہی ہے کہ نہیں وہ بھی ہو ہی رہی ہوگی انشاءاللہ میں یہ عرض کرنا تھا کہ تعویل اور توجیح بھی اس را کی بڑی اہم چیز ہے اگر کوئی بات سامنے آتی ہے جو آپ کی دانشوری سے ٹکراتی ہے تو سوائے ایک راستے کے دوسرا راستہ کوئی جانتا نہیں کہ اس کی تردید کر دی جائے اس کی تنکیر کر دی جائے لیکن ایک راستہ اس کی تعویل کا بھی ہے اس کی توجیح کا بھی ہے وہ راستہ بھی اپنانا چاہیے مجھے یاد آتی ہے وہ بات بھی کہ ایک بار کسی نے اختلاف پیدا کرانے کی کوشش کی آکے ارز کیا کہ حضور جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر آیا تو آپ کچھ نہ کچھ کھلا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ پیلا دیتے ہیں اس میں کیا راز ہے حضرت نے ارشاد فرمایا دراصل صوفیاء کرام کی خانقاؤں میں اس حدیث پر عمل ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ جب آئے نہیں وہاں کچھ پیے نہیں وہاں کچھ چیز کا ذائقہ نہ لے تو اس نے مردے سے ملاقات کی اسی لیے صوفیاء کرام جب کوئی آتا ہے تو بطور ثبوت زندگی اس کو کچھ نہ کچھ کھلا دیتے ہیں اور پلا دیتے ہیں پوچھنے والے کا منشا کچھ اور تھا اس نے جب یہ جواب سن لیا تو فوراں کہا کہ حضور آج کل دہلی میں نامور سہرہ بردی شیخ تشریف فرما ہے یعنی شیخ رکن الدین رکن عالم فردوسی حاجہ بہا الدین زکریہ ملتانی کے پوتے کبھی کبھی میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہو جاتا ہوں لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے کہ انہوں نے کبھی کچھ کھلایا ہو یا پلایا ہو اب یہ ایسی منزل تھی کہ جس میں اختلاف تھا نہیں لیکن اختلاف کے حوالے سے ایک سینیریو بیان ہوا اب یہاں بڑا امتحان تھا کہ خاجہ نظام الدین اولیاء اب اس روش کی کیسے تعبیل کرتے ہیں اور یہاں دیکھنے کے لائف بات تھی کہ خاجہ نظام الدین اولیاء نے ارز کیا میں ظاہر پرست ہوں میں ظاہری نعمت کھلا دیتا ہوں ظاہری لقمے کھلا دیتا ہوں ظاہری گھوٹ کھلا دیتا ہوں وہ اہل باطن ہیں آنی لقمہ کھلا دیتے ہیں وہ باطن کو چمکا دیتے ہیں وہ باطن پر مہربانی کر دیتے ہیں یہ جو تعویل ہے یہ بتا رہی ہے کہ خاجہ نظام الدین اولیاء ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو اختلاف ہو یا پیدا کرنے کی کوشش ہو دونوں کو اتحاد محبت تعویل اور توجیح کے عنوان سے دور کرنے والے ہیں اور جو اختلافات کی راہ میں چلتے ہوئے محبت نہ بات سکا اس کا دعوی صوفیت جھوٹا ہے وہ رحمت للعالمین کی امت میں خواس کے طبقے میں گنے نہیں جا سکتا ہے جو مخالفت کو نہ جھل سکے جو جتنی زیادہ مخالفت کو جھل کے بھی محبت بات رحمت للعالمین کا نائب ہے اسی کو حضور صلی اللہ علی وآلی وآلی کا حق ہے شکر بہت خوبصورت گفتگو پروفیسر سید شاہ شمیم الدین ملیمی صاحب نے ارشاد فرمائی اور ناظرین قرآن مزید میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی اس کا سیدھا مفہوم یہ ہے مسلحت ہے کہ اس نے انسانوں میں تفریق رکھی ہے یعنی مذہب کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں زبانوں کے بولنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اس اختلافات کے باوجود بھی اتحاد رکھنا اور انتشار کو ختم کر کے لوگوں میں قومن راستے بنانا اس کی بنیاز رکھنے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی تو اس سنبیدان کو دنیا میں سب سے پہلے جس نے بنایا وہ ذات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 کی ہے یہ نظام صلی اللہ پھر کمینل ہارمونی کا پیسفل کوئی اگزسنس کا ٹولرنس کا پوری خلافت راشدہ اسی پر استوار ہوئی پھر جب حکومت اموی شروع ہوئی تو اس کے بعد میں صوفیہ نے پھر اس نظام کو جو تصور کا نظام ہے انٹرڈیوز کرایا پھر ہمیں بڑے بڑے نام اس کائنات میں ملتے ہیں صوفیوں نے اس نظام کو جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ بنیاد جس کی رکھے تھی اپنی خانقاہ کے ذریعے انٹرڈیوز کرایا رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وآلی نے جس تصور کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا تھا صوفیہ اکرام آج بھی اپنی خانقاہ میں قبروں کے اندر آرام فرمانے کے باوجود بھی وہ تصور ہمیں بزرگوں کے آستانوں پر دکھائی دیتا ہے موڈر نیرہ میں ہم جی رہے ہیں سیکولارزم کی بات کرتے ہیں گنگا جمنی تحزیب کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک کی پوری دنیا میں پہچان یونیٹی انڈائیورسٹی یہ چیزیں آپ کو کہیں دیکھنے دوہزار بیس کے بھارت میں بھی تو آپ کو نظام الدین اولیہ کی درگا پہ یہ چیز ملے گی حضرت سلطان سید شیف جہانگی سمنانی رحمت اللہ کے یہی طریقہ جو ہے وہ سوپیہ کی روش ہے اور اسی لیے سوپیہ آج آٹھ سو نو سو سال کے بعد بھی زندہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مقابلے میں اپنی انہ کو جتا دیا اور سامنے والے کو ہرانے کی کوشش کی مظاہر زلت کی گھڑے میں گرے اور ان کو کوئی یاد نہیں کرتا اور ہمائیوں کے مقبرے پر جا کر اس کی قبر پر بیٹھ کر لوگ سیل فی لیتے میں اس کا چشمدید گواہ ہوں لیکن جب سلطان جی کا دربار دیکھتے ہیں ظاہری طور سے گمبت کا دائرہ ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے حضرت محبوب پاک کا جو آستانہ ہے اس کا دائرہ بہت زیادہ بڑھا نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم بھی آتے ہیں عقیدت سے محبت سے عدب سے ساف ستھرے ہو کر محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں اب ہمیں یہ تیہ کرنا ہے جس کا ماضی سلطان جی سے جڑا ہو جو نظام الدین رحمت اللہ لے کا نام لینے والا ہو وہ قوم کیوں پیچھے ہے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وزوک کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور لگاتار پروپیگنڈا ہے سیاسی سطحے پر بھی سماری سطحے پر بھی اور کہیں نہ کہیں حراسہ کرنے کی چشتیہ کی ایک عظیم ہستی جنہوں نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی بنیاد رکھی اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا اور پھر اسی سلسلے کی ایک عظیم شخصیت جنہوں نے بین الاخوامی سطحے پر اس سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو فروغ دیا اور پھر دنیا میں ضرورت بھی ہے وقت کی اور اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ آگے کی راہیں ہمارے لئے ہم بار ہو سکتی ہیں بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ایک منٹ فرمائے فرمائے آپ نے جب دعوت دیتی تو کہا تھا کہ آپ کچھ منظوم پیش کیجئے میں نے تو اجادت تو حاضر کروں ضرور ضرور سمات فرمائیے کہ مشایخ بورڈ کا یہ برقی جلسہ برائے شیخ محبوب الہی کیا بات مشایخ بورڈ کا یہ برقی جلسہ برائے شیخ محبوب الہی اور شمیمو نیرو وحاجو خاجا تمہاری بارگاہ میں آج حاضر بسا داداب کہتے ہیں کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کیا بات اور دوسرا بن ہے کہ نگاہ سراج اجملی مختار اشرف یہی کہتے ہیں حضرت قبلہ گاہی نگاہ یک نگاہ شیخ عالم نظام الدین محبوب الہی اور تاریخ کا یہ مادہ بھی دیکھ لیجئے جس میں اور جن تمام ناظرین نے پروگرام کو لائک کیا خدا ان کی انگلیوں کو سلامت رکھے جنہوں نے کمنٹ کیا خدا ان کو سلامت رکھے جنہوں نے شیئر کیا خدا ان کی نسلوں کو سلامت رکھے خدا رکھے انگلیوں جنہوں جنہوں موسیقی